ایک زمانہ تھا جب برہ سگیر باکو ہند کے بیشتر گھرانوں میں صبح صویرے چائے کے ساتھ باکر خانی کے سندھے اور قرار ذائقے سے لطف اندوس ہوا جاتا تھا لیکن اس دلچسپ حقیقہ سے شاید ہی کوئی واقف ہو کہ دودھ میدے گھی شکر اور تل سے بنی اس کرکری تندوری ٹکیہ کے نام کے پیچھے ناکام عاشقی ایک داستان پنہا ہے جی ہاں باکر خان اور خانی بیگم کا قصہ محبت بہت کم لوگ اس حقیقت سے واقف ہوں گے کہ باکر خانی کا اصل وطن بنگال ہے بنگلہ دیش کے دارو حکومت ڈھاکہ میں باکر خانی 18 صدی کے وسے بنائی اور کھائی جا رہی ہے ویسے تو تمام تندوری پکوان اور روٹیاں مغلوں کے دور حکومت میں ہی برے سگیر میں متعلق ہوئے مثال کے طور پر نان خطائی، شیرمال، تافتان اور دیگر اسی اقسام کے نان ایران اور وسطی ایشیا سے ہندوستان میں وارد ہوئے تھے روایت کے مطابق باکر خانی کا نام دراصل ایک شخص باکر خان کے نام پر رکھا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ آگا باکر خان نواب سراج الدولہ کے دور حکومت میں چٹا گانگ میں ایک فوجی جرنیل تھے جو آرام باکی خانی بیگم نامی ایک رکاسہ کے عشق میں امتلا ہو گئے شومیہ قسمت کے خانی بیگم پر شہر کے کوتوال زینور خان کی نظریں بھی لگی ہوئی تھی جو کہ ایک وزیر کا میٹھا تھا اس نے خانی بیگم کے ساتھ مراسم بڑھانے کی کوشش کی لیکن وہ تو باکر خان کی محبت میں دیوانی ہو چکی تھی جب زین کو تمام تر کوششوں کے باوجود خانی بیگم کا اتفاعت حاصل نہ ہو سکا تو یہ ختم ان کو اگوا کر کے جنوبی بنگال لے گیا اور اسے قید خانے میں ڈال لی گیا باکر خان کو جب یہ خبر ملی تو اس کے پیچھے گیا اور زین کے ٹکانے پر حملہ آور ہو گیا جنرل باکر خان اپنی خانی بیگم کو زور وازو پر آزاد کروا لیتا ہے ادھر بدنیت اور سازشی زینو خان بچ کر فرار ہونے میں کامیاب ہوتا ہے اور پھر روح پوش ہو جاتا ہے زینو خان کی گمشدگی سے یہ افعہ پھیلتی ہے کہ باکر خان نے اسے قتل کر کے اس کی لاش کہیں چھپا دی ہے نتیجتاً باکر خان اور خانی بیگم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے باکر خان کو صدای محسنہ دی جاتی ہے اور اسے ایک شیر کے پنجرے میں ڈالنے کا حکم دیا جاتا ہے جب باکر کو شیر کے پنجرے میں ڈالا گیا تو اس نے بہادی اور جوامردی سے شیر کا مقابلہ کیا اور اسے ہلاک کر کے فرار ہو گیا اس دوران بدنیت زینو خان دوبارہ خانی بیگم کو آگوا کر لیتا ہے اور اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام ہونے کے بعد تیش میں آ کر خانی بیگم کو قتل کر دیتا ہے اس کے بعد زین خود اپنے باپ جہاندار خان کے ہاتھوں مار دیا جاتا ہے بعد ازہ جنرل باکر وہاں پر اپنی محبوبہ خانی بیگم کی یاد میں ان کا بیزار تعمیر کرتے ہیں اور یہ علاقہ باکر گنج کے نام سے معروف ہو جاتا ہے باکر اور خانی کی عشق اور محبت کی سلازوال داستان سے متاثر ہو کر بنگال کے مقامی نانبائی اپنی مقول پروڈرک کا نام باکر خانی رکھ دیتے ہیں ایک اور رویات کے مطابق آگا باکر خان نے خود اس روٹی کو باکر خانی کا نام دے کر اپنی محبت کی داستان کو عمر کر دیا تھا اسی طرح باکر خانی دھاکہ سے بنگال اور پھر پورے برے سکی تک پھیل گئے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا